موسیقی اعوذ باللہ السمیل غلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقد ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے باد کربلا اور ہم اپنے اس پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے شہید ہو جانے کے بعد کے حالات بیان کر رہے ہیں تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں کے ذریعے ہم وہ حالات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ظالمین نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیا برطاو کیا کیا سلوک کیا کیا یہ ظلم کی داستان بس یہیں پر ختم ہو گئی یا اس سے آگے بھی چلتی رہی اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے خطبے کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے جناب زینب صلی اللہ علیہہ کے خطبے کے بعد جناب ام قلسوم صلی اللہ علیہہ نے کوفے کے مجمع میں خطبہ دینا شروع کیا اور جناب ام قلسوم نے خطبہ شروع کرنے کے بعد حمد و سنائے پروردگار محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اہلِ کوفہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا اہلِ کوفہ مالکم خزلتم حسین وخداتمو ہو اے کوفے والو اے کوفیو تم نے کیوں ہمارے بھائی امام حسین کو تنہا چھوڑ دیا اور پھر انہیں دھوکہ دے کر قتل کر ڈالا تم نے بہت برا کام کیا اور اے اہلِ کوفہ تم نے انہیں قتل کیا کہ جو جنگوں میں تمہاری پناہ گاہ تھے مشکلوں میں تمہاری امید تھے اتنا پاکیزہ خون بہایا کہ جس کے لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ان کی پاکیزگی کی سند کا اعلان کیا ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد روح زمین پر سب سے بہترین انسان کا خون بہایا اور تم اس زلط اور اس وائے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے اے کوفیو میرے بھائی امام حسین کو قتل کرنے کے بعد تم نے اسے ہی کافی نہیں سمجھا بلکہ تم نے ان کے سازو سامان کو لوٹ لیا خیموں کو جلا دیا یتیم بچوں کو قیدی اور اسیر بنا لیا اور بچیوں کو قیدی اور اسیر بنا کر بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد انہیں تماشائی بنانے کے لیے در بدر لے جایا جا رہا ہے اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنی بات کو تمام کیا اور تمام کرنے کے بعد مجمع اس کافلے سے کہ جس کو قیدی بنایا گیا تھا اس کافلے سے امام زین اللہ عبدین علیہ السلام اپنی اس حالت اور اس قیفیت کے ساتھ کہ جس حالت اور جس قیفیت میں آپ کو قیدی بنایا گیا تھا آپ مجمع سے مخاطب ہوئے مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہونے کے بعد اللہ کی حمد و سنہ محمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجنے کے بعد آپ نے مجمع کو مخاطب کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا یا اہل الکوفہ اے کوفے والو من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا علی ابن الحسین فانا علی ابن الحسین المذبوح بشت الفرات اے کوفے والو جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے کہ میں کون ہوں اور جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں آلی امام حسین کا بیٹا ہوں اس حسین مظلوم کا بیٹا ہوں کہ جسے دریا کے کنارے پیاسا قتل کر دیا گیا ناظرین اے کرام یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ دریا جو پوری مخلوق کے لیے ہوتا ہے اور جہاں سے پانی حاصل کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر ہر کسی کو بغیر اجازت کے پانی پیا دیے پانی پینے دیا جاتا ہے وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی کسی کو روک ٹوک کرنے کا حق نہیں ہوتا اس دریا کے کنارے کہ جہاں سے پوری انسانیت کو بلکہ پوری مخلوق خدا کو بغیر اجازت کے پانی پینے کی اجازت ہوتی ہے آتھورٹی ہوتی ہے وہاں امام حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا سوال یہی ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کے اتنی تکلیف نہیں ہوتی اسے اتنی عذیت نہیں ہوتی لیکن یہاں پانی موجود ہے اور پانی پوری انسانیت تمام مخلوق خدا کی ملکیت ہے اس پانی کو استعمال کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے امام سجاد اپنے اس بیان میں اسی بات کو افسوس کے لہجے میں اور مسائب کے انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ میرے بابا کو میرے والد گرامی کو اس جگہ پر قتل کیا گیا ہے کہ جہاں دریا بہ رہا تھا اور میرے والد گرامی تین دن کے پیاسے تھے تین دن کی پیاس کے عالم میں میرے بابا کو دریا کے کنارے زباہ کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اس کے بعد جناب سجاد علیہ السلام مجمع عام سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الناس حاشتکم باللہ حل تعلمونا اَنَّكُمْ كَتَبْتُمْ إِلَىٰ أَبِي فَخَدَاتُمُوْهُ اے لوگو کیا تمہیں وہ بات یاد نہیں ہے کہ تم نے میرے بابا کے لئے خط لکھے اور خط ہماری طرف بھیجے اور جب ہم تمہارے خط کی وجہ سے تمہاری باتوں پر عمل کرتے ہوئے تمہارے یہاں آ گئے تو تم نے دھوکہ دیا اور دھوکہ دے کر میرے بابا کو جنگ کے میدان میں اکیلا چھوڑ دیا اور اس تنہائی کے عالم میں غربت اور وطن سے دوری کے عالم میں میرے بابا کو قتل کر دیا گیا اور اسی بات کو کافی نہ سمجھا اگر اسی بات کو کافی سمجھ لیتے اور وہیں پر رک جاتے لیکن اسی بات کو کافی نہیں سمجھا بلکہ ان کے یتیم بچوں کو کہ جو تین دن کے بھوکے پیاسے تھے جن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ انہیں قیدی بنایا جائے انہیں اسیر بنایا جائے ان کے لیے تو ان کے وارثوں کا غم ہی کافی تھا انہیں اسیر بنانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ظالموں کی یہ دشمنی یہیں پر ختم نہیں ہوئی کہ امام حسین کو قتل کرنے کے بعد ہمارے بابا کو قتل کرنے کے بعد دشمنی کو ختم کر دیتے لیکن انہوں نے اگلا کام یہ کیا وہ یتیم بچے کہ جن میں بھوک اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جو ان کے چہروں سے آیا ہو رہی تھی ان کی حالت سے ظاہر ہو رہی تھی ان یتیم بچوں کو قیدی بنا لیا گیا بیوہ سیدانیوں کو آل رسول کو اسیر کر لیا گیا اور بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے انہیں کوفہ و شام میں تماشائی بنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہے جناب زین العابدین علیہ الصلاة والسلام اپنا یہ خطبہ بیان کر رہے تھے لوگ حیران و پریشان تھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد جناب زین العابدین علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا ابی اللہ کے رسول کی رہلت کے بعد ان کا غم ہی میرے دل سے ختم نہیں ہوا تھا ان کی رہلت کا زخم ہی نہیں بھرا تھا کہ ظالموں نے میرے والد میرے بابا کو قتل کر ڈالا میرے بھائیوں کو زیوہ کر ڈالا جو میرے لیے ایک ناسور تھا ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکا تھا جو غم جو زخم میرے کبھی بھرنے والے ہی نہیں تھے ظالموں نے مجھے ایسے زخم دیئے تھے امام سجاد علیہ الصلاة والسلام کا وہ جملہ کہ وہ تو پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں اہلِ بیتِ رسول سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اگر اللہ محبت کرنے کا حکم بھی نہ دیتا اور ہم پر مسائب اور مشکل اور ظلم کرنے کا حکم دیتا تو تب بھی ظالمین ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے کہ جتنا محبت کے حکم کے بعد ظلم کیا ہے اس کے بعد جنابِ سجاد علیہ الصلاة والسلام نے مجمعِ عام میں اسی بات کا گریہ کیا اور اسی بات کو بار بار دہرائیا قتیلن بشتن نہر میرے بابا کو نہر کا پانی جاری تھا اس وقت میرے بابا کو پیاسا قتل کر دیا گیا واقعا بہت ہی قابلِ افسوس اور بہت ہی رونے کے لائک بات ہے کہ وہ پانی جو سامنے بہ رہا ہے جس سے پوری انسانیت کو پانی حاصل کرنے کی اجازت ہے مہا سے نواسہِ رسول جنابِ فاطمہِ زہرہ کے فرزندِ ارجمند کو پانی نہیں لینے دیا گیا پیاسا زبا کر دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَؤُونَ رَزًا بِقَدَائِهِ وَتَسْلِيمَ اللَّهِ عَمْرِهِ رَزًا بِقَدَائِهِ